لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں مگر تاریخ سے پتہ جلتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دول میں مزجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تعمیرات کی دنیا میں محبت اور اخیرت کی محال ذرا سنیئے اور اپنے دلوں کو عشق نبی سے منور کی ترکوں نے مزجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی بسی اور علیہ ریاست میں اعلان کیا کہ ان امارہ سادی سے متعلق فعلوم کے ماہرین ترکار ہیں اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر ان کے ماہر مانے ہوئے لوگ اپنی خدمت کے لیے پیش ہوئے سلطان کے قم سے سننبول کے بہار ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا اس کے بعد عقیدر حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے قلیفہ وقت جو کہ دنیا کا سب سے بڑا حضر رواح تھا بہت نئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکہ کی کہ اپنے زہین ترین بچوں کو اپنا فن اس طرح سے گئے کہ اسے یقتہ اور بھی مثال کر دے اسی افضاء میں ترک حکومت ان بچے وہ حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائی دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا اچیس سال بعد نوجوانوں کے ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یقتہ روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باع عمل مسلمان بھی تھا یہ لگ بک پانچ سو لوگ تھے اسی دوران ترکوں نے پتروں کی نئی کانے دریافت کی نئی جنگلوں سے لگریہ کٹوائیں تختیں حاصل کیے گئے اور شیشے کا سمان پہچایا گیا یہ سارا سمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہچایا گیا تو عدب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لئے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بیعدوی اور مدینہ منورہ کا مخال خراب نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کی وجہ سے انہیں حکم تھا کہ اگر کسی کٹے فتر کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لئے چھوڑ لگانے کی ضرورت بے شاید تو موٹے کپڑے کو فتر پرتے باتے یعنی کئی بار فول کر کر رکھیں پھر لگری کو ہتھوڑے سے آجسہ آجسہ چھوڑ لگائیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو اگر ترمیم کی ضرورت ہو تو اس سے واپسی اسی بستی بھیجا جائے وہاں سے اسے کارٹ کر درست کیا جائے ماہرین کو حکمتہ ہر شخص کام کے دوران مابضو رہے اور دروش شریف کو تلاوت قرآن میں مجھول رہے حجر مبارک کی جانیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا اور گرد و غبار اندر لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روز پاک میں داخل نہ ہو جائے ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روز پاک پر مٹی نہ گرے یہ کام پندر سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گوائے ایسی محبت ایسی اقریدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی تیلے ہوئی اور نہ کبھی ہوئی و مولانا